مجھے ایٹی ایم سب سے پہلے دینا ہے ارسلان کو گوڈ مارننگ یہ لے لو پلیز مجھے بینک سے کچھ پیسے چاہیے ہاں اور وہیں سے جو ہے وہ تھوڑی سی حلوہ پوری بھی لے آنا ادھر وہ گل بہار سائٹ پہ ملتی ہے نا آج حلوہ پوری لے آنا میں تب تک چائے بنا لوں گی ٹھیک ہے ایک لیٹر ملک پیک بھی لے آو چلو اٹھو جیکٹ پہنو یہ فلاورز مجھے اس دن ملے تھے جو میرے کولی کی ریسٹورانٹ کی اوپننگ سرمن ہی تھی تو یہ تقریباً سوپنے والے ہیں تو اس کو میں ہٹا دیتی ہوں باقی ارسلان کو میں نے بھیج دیا ہے آج میں چائے کیٹل میں بنا رہی ہوں کیونکہ گیس بلکل بھی نہیں ہے اسلام علیکم ڈیئر یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے صبح ہو گئی ہے اچھی سی دھوپ نکلی بھی ہے یہ دیکھیں اور ارسلان کو میں نے بھیجا ہوا ہے حلوہ پوری لینے آج مجھے حلوہ پوری کھانی ہے میرا بہت دل کر رہا ہے مہنور اور روشن جو ہے وہ سکول گئے میں مہنور صبح اپنا ناشتہ اور روشن کا ان کو کروا کے گئی ہے تو باقی ارسلان اور سنی میرے ساتھ گھر پر ہیں جو کہ ان کی سکول سے آف ہے کیونکہ ان کے پیپرز ہو گئے ہیں میں نے لینز لگائے ہیں میں آپ مجھے بتائے کیسے لگ رہے ہیں تو میں ابھی اچھا سا ٹائٹ سا ناشتہ کروں گی اس کے بعد تھوڑے بہت جو کام ہیں وہ کروں گی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا لے آئے ہو تاج ہم کھائیں گے جی حلوہ پوری چائے بن گئے ارسلان ذرا کے یہ چائے لے جاؤ میں حلوہ پوری نکال لیتی ہوں پہلے اٹھا کے فریج میں رکھ لیتے ہیں سنی کو جگہ دو میں نے تھوڑا سا گرم کیا ہے کیونکہ باہر سے لالا کے تھنڈے ہو گئے ہیں یہ ساتھ میں چھولے ہیں آجو آجو ناشتہ کر لو ابھی ہماری سیٹنگ صحیح نہیں ہے کہ میں صحیح سے دسترخان لگاؤں کیونکہ یہ رومز بہت چھوٹے ہیں میں نے کھانے کی ٹیبل جو ہے وہ اس روم میں لگائی بھی ہے تو ابھی یہ جیسے ہی موسم تھوڑا سا اچھا ہوگا تو ہم نے واپس اسی ٹیبل پہ جا کے کھانا کھانا ہے کہ انہیں بھی سرتیاں ہیں اور اس روم میں وہاں زیادہ تھنڈ ہے تب میں اپنی کافی لے کے اوپر آگئی ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا بہار کی سیر بھی کروں گی ساتھ ساتھ اپنی ہے بلیک کافی بھی انجرائی کروں گی اتنی بارشوں کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تیز مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے زندگی گزر رہی ہے مجھے اب ایک خواب سب لگتا ہے کہ میں نے اکیلے اپنی زندگی کے تیرہ سال گزار دی ہے اسی سٹراغل میں میرا تھائی رائیڈ ہے رسکی وجہ سے یہ دیکھیں میرے نیلز سارے عجیب عجیب ہو رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے وائٹ ہوتے جا رہے ہیں سمجھے کچن کا کام کرنا ہے آج اس کے بعد مجھے جانا ہے آفیس تو مجھے بھی جانا ہے کیونکہ کچن کا کام کرتے کرتے مجھے کافی لیٹ ہو گیا ہے سوچ رہی ہوں ابھی ریڈیو کے لیے میں یہ والا سوٹ پہن لوں جو کہ صحیح سے پریس بھی نہیں ہوا تو اس کا میں جلدی سے پریس کر لیتی ہوں کافی لیٹ ہو گیا ہے یہ میں نے بچوں کے لیے قرآنی کہانیاں آرڈر کی تھی جس میں ساری یہ سٹوریز ہیں ہمارے پہمبروں کی سوچ رہی ہوں آج سے یہ بھی بچوں کے لیے سٹارٹ کر لوں ڈیلی میں خود ان کو ایک ایک سنایا کروں گے فیلال اس کو یہی پہ رکھ دیتے ہیں میں واپس آکے بچوں کو نہلا دھولاؤں گے کیونکہ ابھی مجھے لیٹ ہو گیا ہے کچن کی صفائی کرتے کرتے تو میں اور یہ کپڑے بھی جو کام والی ہے اس کو میں نے دیئے تھے کہ یہ پریس کر کے رکھ دو لیکن اس نے ایسے ہی ہینگر میں ڈال کے رکھے میں جو کہ مجھے ابھی سے اور میرا ٹائم جو ہے زائع ہونے والا ہے یہ میں نے پورا مہینہ جو ابھی سردیوں کا گزرائے میں نے نہیں پہنا اوپر میں نے یہ جیکٹ پہن لی ہے تو میں ریڈی ہو گئی ہوں بس میں ابھی جانے لگی ہوں ریڈیو لیٹ سوہرہ سارے آف کر لیتے ہیں ارسلان ارسلان میں آنگی تو پھر آپ لوگ نہ ہا لینا پہلے آپ گیزر لگا لو ٹھیک ہے گیزر لگا لو ابھی سے لگا لو میں کہہ رہی ہوں میں آؤں تو پھر یہ نہ سنوں کہ جی میں بھول گیا تھا ٹیزر لگا لو اور اس میں سے یہ پیسے لے لو وہ ارسل آئے گا ٹھیک ہے کل جو کافی لیٹ ہو گئے مجھے تو جناب میں آفیس آ چکی ہوں میں اپنی ڈیوٹی میں نے سمبھال لی ہے اچھے سے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آج اپنے پورے دن کی روٹین اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی آج میں اپنے پورے دن کی روٹین آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میرا پروگرام یہی ہے کہ میں صبح کا آغاز تو میرا آپ سب کے ساتھ ہو گیا شام تک میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین آج کی شیئر کروں گی تو کہیں مجھ جائیے گا میرے ساتھ رہی گیا اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل والا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے آفیس میں ایک کپ کافی یہاں آفیس میں پیوں گی ایکچولی آئیم آ بلیک کافی لور جناب میری چھوٹی ہو گئی ہے بال میرے آج میں تجھے بڑے تھنگ کر رہے ہیں دیکھتے ہوں ابھی یہاں سے جاؤں گے ایک تھا ہے ہو چکی ہے گھر پہ دیکھتے ہیں کون کون بچہ آیا ہوا ہے روشن آیا ہوا ہے اور نا یونی فارم چینج کیا ہے اور داریک کپڑے چینج نہیں کرنے یہ اچھا ہے موبائل گوڈ کپوٹر میرا تم لوگوں نے گیزر لگایا تھا سے ہی گھر آئی ہوں ابھی یہ اٹھاؤ پہلے مہنور نے آتا ہی سارا کچھ نیچے گرایا ہے یہاں سے اٹھاؤ اسٹری کے ٹیبل کے اوپر رکھو میں جیسے گھر آئی ہوں اب مجھے لنچ وغیرہ نہیں کرنا مجھے سب سے پہلے ان بچوں کو سواب سترا کرنا ہے کیونکہ صبح جاتے ہی میں نے کہا تھا کہ آج ان کو نہلانا دھولانا ہے اور یہ ہے جی میڈم مہنور اسلام علیکم وعلیکم اسلام یونیفارم چینج نہیں کرنا نہیں یہ بوئیس کے کپڑے بھی ذرا نکال لو نا میں ذرا اوپر دھوپ پہ بیٹھ جاتی ہوں تھوڑا سا دھوپ سیکھ لیتی ہوں اس کے بعد چاہ بات سنو میں پاس ہوا تو میں لے کمپیوٹر اچھا ٹھیک ہے وہ دیکھو آسمان کے اوپر کیا ہے یہ چارپائی ذرا ادھر کرو ماں کو اپنے پودے بھی دکھا دوں جو کہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور میرا موڈ بھی کر رہا ہے کہ میں جا کے اور بائی کر لوں یہ دیکھیں دنیا اس میں اچھا خاصہ ہوگا ہوا ہے جو گھر کے کاموں میں سب سے برا کام جو مجھے لگتا ہے نا میرے خیال سے جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بھی گھر کے کاموں میں کوئی نہ کوئی ایسا کام جو ان کو نا بہت ہی برا لگتا ہو مجھے یہ کپڑے پرس کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کپڑے میں نے پرس کر کے یہاں پہ رکھتی ہیں کیونکہ تو ابھی گیزر آن کیا ہے جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو بچوں کو میں نے نہلانے کے لیے بھیج دینا ہے تب کی کپڑے چینج کریں گے ابھی میں کچن جاتی ہوں دیکھتی ہوں کچھ کھانے کا کیونکہ مجھے اب بھوک لگنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ کل کا تھوڑا سا میکرونی پڑا ہوا تھا یہ میں نے گرم کر لیا ہے لوبیاں میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میں بعد میں بناوں گی ابھی گیس کا ایشو ہے اور یہ صبح والا ہلوہ پوری تو ایک میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا روشی کے لیے لیکن اس نے آتے ہی کچھ چپس وغیرہ بنا کے کھا لیے ٹھیک ہے میں اپنے لیے گرم کر لیتی ہوں اور یہ میں سنی کے لیے سنی کو دے دیتی ہوں آج او یہ لے لو یہ کھا لی ہو تو پھر بھر کے رکھ دیا کرو ٹھیک ہے سنی اور میں کھاؤں گی یہ صبح والی پوری ملے رہمانے لگیں بھونک لگی ہو نا پھر ہاری چیز آپ کو اچھے لگتی ہے ملے رہمانے لگتی ہے اچھا جی لائٹ چلی گئی ہے ارسلان یہ پیکچھ کھولو اس کو اتنا اچھا سا ویل پیک کی اور اتنے بڑے باکس میں بے جائے کہ بچے سارے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس میں کیا ہے یہاں سے اس کو آرام سے کھولو کھولو ارسلان کھولو ان ہینگرز کے لیے اتنا بڑا پیک بنایا ہے تاکہ ٹوٹے نہ اچھی ہینگرز ہیں یہاں پہ پشاور میں کافی مہنگی ہیں اس لیے میں نے دراز سے آرڈر کی ہیں اچھی کوالٹی بھی مل جاتی ہے اور یہ ہے کہ پرائز بھی اچھی ہوتی ہے یہ نیچے رب دوارسلان روشن جو ہے اپنی موبائل میں لائٹ لگا کے بیٹھا ہوئے یہ پاور بینک لے لو ارسلان وہ جو وہاں پہ لائٹ ہے وہ آن کر لو وہ رنگ لائٹ بس سب لائٹ ہو گئی ہے اچھا یہ روشی کہہ رہے ہیں لڑو گیم کھیلتے ہیں اس کے ساتھ لڑو گیم کھیل لو کھیلو نا جاؤ نا ادھر بیٹھو وہ بیچارہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ لڑو کھیلو ادھر آجو سنی تمہیں اس طرف ہو جاؤ آپ ادھر آگے آجو ابھی پانی گرم ہوگا آپ نے نہانا بھی ہے جیسے ہی لائٹ آئے نا نہانا ہے ٹھیک ہے نا سنی آپ نے بھی